ایسا میں نے خاص کیا کیا ہے میرے ساہیں جو مجھے تیرا اس قدر دیدار ملا ایسا میں نے خاص کیا کیا ہے بابا جو ساہی وقتوں کا اتنا پیار ملا اتنی عزت اتنا مان سممان کبھی کبھی تو حیرانی ہوتی ہے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی سپنا یا خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر جب بابا کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ سپنا یہ خواب ایک سچائی سے بھی کہیں زیادہ ٹھوز حقیقت کا روپ دھارن کرتا جان پڑتا ہے بابا کو دیکھتے ہی سارے شک سارے سنشے خود بخود دور ہونے لگتے ہیں شری وائڈی شرما میرے پتا جی جو میرے پتا ہی نہیں گروہ بھی تھے اکثر کہا کرتے تھے کہ نونیت اچھی پنٹی برانا اپنے آپ کو مٹانے جیسا ہے مجھے اس وقت ان کی یہ بات بلکل سمجھ نہیں آتی تھی مگر آج لگتا ہے کہ شاید وہ صحیح کہتے تھے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے ختم کرنا پڑتا ہے خود کو بھول جانا پڑتا ہے کہ ہم ہے بھی یا نہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ تصویر ہی اصل حقیقت ہے چترکار تو اس تصویر کا محض ایک حصہ ماترہ ہے سن انیس سو چورانوے کی بات ہے شرڈی سے لوڑتے ہوئے سائی کا ایک چتر جو میں نے بنایا اس نے میری ہستی کو میرے استیتو کو پوری طرح تبدیل کر دیا جیسے کمار مٹی کو کھوٹتا ہے پیٹتا ہے پیستا ہے چھانتا ہے گندتا ہے تپاتا ہے روپ آکار دیتا ہے ٹھیک اسی طرح میں بھی سائی کے ہاتھوں میں مٹی کے کچھے ڈھیر کی طرح آ چکا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں سائی کے چتروں کو رنگ روپ دے رہا ہوں مگر سچائی تو یہی تھی کہ سائی میرے وجود کو بنا رہے تھے رنگ روپ دے رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں سائی کے رنگوں میں سرابور ہو کر رہ گیا آج ساری دنیا مجھے چترکار نونیت اگنی ہوتری کے روپ میں جانتی ہے اور شاید بھائچانتی بھی ہے مگر آج بھی دولی کا ہاتھ میں لیتا ہوں رنگوں کو چھوٹا ہوں تو خود کو بابا کے سپورت کر دیا کرتا ہوں کہ لو بابا سنبھالو مجھے میں تمہارے چتر نہیں بناتا بلکہ تمہارے چتر مجھے بناتے ہیں ہے بابا ہے میرے سچے صاحب ہے سائینات سچائی تو یہ ہے کہ میں نادان ہوں نہ سمجھ ہوں مگر پھر بھی میں دل کی گہرائیوں سے تم سے پیار کرتا ہوں اور اپنی سیوا میں یوں ہی لگے رہنے کے لیے پریریت کرتے رہو اوم سائرام اوم سائرام